السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے لکھا نہیں تھا ہم نے عربی لکھا تھا لیکن اردو ایسے ہی سمجھ لیا تھا اس لئے ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے بلکل اچھی طریقے سے واپس سمجھتے ہیں اور دوبارہ آپ اسی ویڈیو کو دیکھ کر اس سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو اس سبق میں کیا کہنا چاہتے ہوئے ہم سمجھے گیا یہاں پہ دو دوست اپنا تعارف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تُو کون ہے پھر تُو کہاں پڑتا ہے تیرا نام کیا ہے تو وہی اس سبق میں سمجھ رہا ہے تو ہم سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو سب سے پہلے تو حامد اور محمد یعنی حامد اور محمد ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں تو حامد ان حامد نے کہا من انت حامد نے کہا کہ من انت تو کون ہے کس نے پوچھا محمد سے تو محمد نے جواب دیا انا طالب بالجامیہ یعنی اس نے جواب دیا میں طالب ایک طالب علم ہوں بالجامیہ یونیورسٹی کا یعنی میں ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہوں یعنی ایک بڑے مدرسے کا طالب علم ہوں حامد ان حامد نے کہا انت طالب جدید ان یعنی یہاں پہ جو حمزہ ہے بچوں یہ ایک سوالیہ ایک سوالیہ نشان ہے یعنی ایک اسمیہ جملے کو سوالیہ بنانے کے لئے حمزہ کا استعمال ہوتا ہے تو دیکھو یہ انت تو یعنی تو لیکن یہ جو حمزہ ایک اور زیادہ ہے وہ ہے سوالیہ جملے کو یعنی اسمیہ جملے کو سوالیہ بنانے کے لئے آتا ہے تو دیکھو کیا تو ایک نیا طالب علم ہے یعنی حامد نے پوچھا محمد سے تو محمد نے جواب دیا نعم یعنی ہاں آنا طالب جدید میں ایک نیا طالب علم ہوں آنا یعنی میں طالب علم اسٹوڈنٹ جدید یعنی نیا پھر حامد نے واپس کہا یعنی پہلے تو محمد نے کہا کہ ہمیں ایک نیا طالب علم ہوں پھر اس نے واپس حامد نے پوچھا کہ محمد نے محمد سے پوچھا محمد نے جواب دیا میں ہندوستان سے ہوں محمد نے جواب دیا محمد نے ہندوستان سے ہوں پھر آگے واپس حامد نے کہا پھر محمد نے اس کا نام پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تو اس نے جواب دیا محمد یعنی محمد نے کہا اسمی محمد اسمی میرا نام محمد محمد ہے حامد نے پھر آپس پوچھا دیکھو بچوں یہاں پہ دو فرینڈ ہے لیکن یہاں پہ ایک تیسرا بھی ہے تو اس تصویر میں ہمیں تین بچے دکھ رہے ہیں ایک محمد ہے ایک حامد ہے اور جو تیسرا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے حامد نے کہا پوچھا کہ ومن ومن حاضر اور یہ کون ہے الفتح یعنی لڑکا اللہ زمعہ کا جو تیرے ساتھ ہے حامد نے کیا کہا کہ اور یہ کون ہے جو تیرے ساتھ ہے یعنی الفتح لڑکا یعنی یہ کون لڑکا ہے جو تیرے ساتھ ہے محمد آیا سمجھے مجھے دیکھو حامد حامد میں کہ یہ کون لڑکا ہے اور حاضر یہ الفتح لڑکا ومن یعنی من یعنی کون اور یہ کون لڑکا ہے اللہ زی معا کا جو تیرے معا کا ساتھ ہے محمد محمد نے کہا ہوا زمیلی کیا کہا بچو ہوا زمیلی یعنی اس کا نام زمیل نہیں ہے بچو یعنی ہوا زمیلی وہ میرا دوست ہے میرا ساتھی ہے میرا حبیب ہے حامد حامد نے کہا اہوا ایزن من الحندی کیا کہا اہو اہوا اہ یعنی کیا یہ اسمیل جملے کو سوالیا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمزہ کا یعنی اہوا ایزن من الحندی کیا ہوا وہ ایزن بے من الحندی یعنی کیا وہ بھی ہندوستان سے ہیں محمد محمد نے کہا کہ لا ہوا من الیابان یعنی نہیں وہ کہاں سے ہے یابان سے یہ بھی ایک شہر کا نام ہے حامدن حامد نے کہا ما اسم ہو یعنی اس کا نام کیا ہے پہلے تو محمد سے پوچھا کہ ما اسم کا تیرا نام کیا ہے پھر اس کی دوست یعنی جو اس کا زمین یعنی جو ساتھی ہے اس کا نام کیا ہے تو کیا کہا بچوں کہ ما اسم ہو اس کا نام کیا ہے تو محمد نے جواب دیا اسم ہو حمزہ تو کیا ہے بچوں اس محمد نے کیا جواب دیا اسم ہو حمزہ تو یعنی اس کا نام کیا ہے بچوں حمزہ ہے حامدن حامد نے کہا کہ ما لغتو کا یا محمد اب ابس محمد سے پوچھا کہ اے محمد ما لغتو کا تیری لینگویش تیری زبان کیا ہے محمدن محمد نے کہا کہ لغت الاردیتو یعنی میری زبان کیا ہے بچو اردو ہے حامدن حامد نے کہا اہیا لغتن سہلتن یعنی کیا وہ لغت کیا وہ زبان سہلتن آسان ہے محمدن محمد نے کہا نعم ہیا لغتن سہلتن یعنی نعم یعنی ہاں ہیا لغتن سہلتن وہ زبان کیا ہے بچو آسان ہے حامدن حامد نے کہا وہ حمزہ تو ما لغتو ہوں اور حمزہ ما لغتو اس کی زبان کیا ہے حامد نے پہلے محمد سے پوچھا تو محمد نے جواب دیا کہ میری زبان کیا ہے اردو ہے لیکن محمد کا جو ساتھی ہے جو دوست ہے حمزہ اس کی یعنی حامدن حامد نے کہا کہ وہ حمزہ تو اور حمزہ ما لگتو اس کی زبان کیا ہے تو بچو آگے جواب دیا جا رہا ہے محمد محمد نے کہا لگتو ہل یابانی کیونکہ حمزہ کہاں سے یابان سے ہے تو اس کی زبان بھی کیا ہے لگتو ہل یابانی یعنی اس کی لینگویج اس کی زبان کیا ہے یابانی ہے وہی لگتن صعبتن اور وہ زبان کیا ہے بچو بلکل مشکل ہے یعنی آسان نہیں ہے وہاں پہ تو بچوں پیچھے جو ہے محمد نے کہا کہ پوچھا تو کیا وہ زبان آسان ہے تو کیا کہا محمد نے کہ ہاں وہ زبان کیا ہے آسان یعنی اردو زبان آسان ہے لیکن یہاں پہ پوچھا کہ جو یابانی لینگویج ہے یہ زبان ہے اور وہ لینگویج کیا ہے بلکل مشکل ہے سعبتن یعنی مشکل سہلتن یعنی آسان حامدن حامدن نے کہا این ابو کیا محمد یعنی اے محمد این ابو کا تیرے ابو این کہاں ہے محمدن محمد نے جواب دیا ابیو فی القوائی تھی ہوا طبیبن شہیرون یعنی میرے ابو کہاں پہ ہے قویت میں ہے یہ بھی ایک شہیر کا نام ہے ہوا طبیبن شہیرون یعنی وہ ایک نامچین یعنی مشہور کیا ہے ڈاکٹر ہے یادی شہیرون یعنی بہت ہی نام والے بہت ہی مشہور بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں حامدن 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 نے کہا وَأَيْنَ أُمُّكَ اور تیری امی کہا ہے تو محمدن محمد نے کہا ہی آئیزن فِي الْقوائِتِ مَأَعَبِ یعنی ہی آئیزن بھی وہ بھی فِي الْقوائِتِ قویت میں ہے مَأَعَبِ میرے ابو کے ساتھ مَأَعَبِ یعنی ساتھ ابھی میرے ابو ہی آئیزن انہوانا کہا وہاں پے معالمہ ہے ٹیچر ہے کیا ہے یہ مدریسہ انہوانا کہا theat وہ وہاں کیا ہے ایک معالمہ ہے حامدن 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 نے کہا اَذَهَبْتَ اِلَا الْقوائِتِ اَمُحَمَّد کیا ہے اَذَهَبْتَ اِلَا الْقوائِتِ اَمُحَمَد یعنی اے محمد اِلَا الْقوائِتِ قوائِت کی طرف اَذَهَبْتَ تُو بھی جائے گا کیا کہا بچوں محمد یعنی اے محمد کیا بھی تو قویت جائے گا محمد محمد نے کہا نعم یعنی ہاں زہب تو میں بھی جاؤں گا حامد حامد نے کہا وَزَّمِيلُكَ اَيْنَا أَبُوهُم اور تیرا جو ساتھی ہے جو تیرا دوست ہے اس کے ابو اَيْنَا أَبُوهُ کہاں ہے محمد محمد نے کہا کہ ابوہُ فِي الْيَابَانِ یعنی اس کے ابو کہاں پہ ہے یابان میں ہے وَتَاجِرُنْ كَبِيرُنْ یعنی وہ ایک بہت بڑے تاجر ہے حامد 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 اَلَكَ اَخْوَنْ يَا محمد یعنی کیا اے محمد کیا تیرا ایک بھائی ہے یعنی کیا تیرا بھائی ہے محمد محمد نے کہا نعم یعنی ہاں لی اَخْوَنْ وَاحِدٌ اسمہُ اسامہ یعنی ہاں میرا ایک بھائی ہے اور اس کا نام کیا ہے بچوں اسامہ ہے اور آگے واپس کہا محمد نے اَخْوَنْ وَاحِدَتُنْ اسمہاں زینب ہوئی اور میری ایک بہن ہے کیا ہے ایک میری بہن ہے اور اس کا نام کیا ہے زینب ہے حامد 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 نے کہا اَعِنَّكَ سَيِّارَتٌ سَيِّارَتٌ یعنی اے میرے بھائی کیا کیا کہا اے میرے بھائی اَعِنَّكَ کیا تیرے پاس سِيَّارَتٌ مُوٹرز کار ہے کیا پوچھا اَعِنَّكَ کیا تیرے پاس سیارتن موٹر کار ہے اے میرے بھائی تو محمد نے کہا کہ لا ما اندی سیارتن اندی دراجتن یعنی محمد نے کہا کہ نہیں میرے پاس موٹر کار نہیں ہے اندی دراجتن میرے پاس کیا ہے بچو سائیکل ہے حمزہ تو اندہو سیارتن لیکن محمد نے کہا کہ حمزہ اس کے پاس کیا ہے موٹر کار ہے تو بچو اس سبب کو ہم نے بلکل اچھی طریقے سے واپس دوبارہ سمجھ لیا ہے تو اسی طرح طریقے سے آپ لوگ کو بھی ویڈیو کو دیکھ کر بلکل اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تو آج کا سبق ہمارا ہاں پہ مکمل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ